اینٹ کے ٹکڑے کو گرم کر کے سرکے سے بجا کر سونگنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے زکام سے بچنے کے لیے جب بھی نہا کر نکلے تو آخر میں پاؤں ضرور دھوئیں زکام روکنے کے لیے بیسن کا حلوہ، بیسن کے پکوڑے یا سادہ بیسن کی چپاتی کھائیں دہکتے کوئلوں پر چینی ڈال کر اس کا دھوہ سونگے زکام کی شدت میں کمی آ جائے گی کالے چنے کا شوربہ زکام روکنے میں بڑی مدد دیتا ہے گندم کے آٹے کی بھوسی پانی میں پکائیں اور تین چار عبال آنے کے بعد اس میں چینی ڈال کر اسے پیئیں زکام رک جائے گا اگر مسلسل چھینکیں آ رہی ہوں تو سر پر پانی ڈالیں یہ ٹوٹ کا آزمودہ ہے چھینکیں رک جاتی ہیں اگر آپ کو زکام ہو جائے تو شہد میں لیمو کا رس شامل کر کے دن میں تین چار بار کھائیں یہ عمل دو تین دن تک کریں زکام ختم ہو جائے گا نزلہ اور زکام ختم کرنے کے لیے نیم کے تازہ پتوں کو پانی میں ڈال کر جوش دیلائیں اور پھر چھان لیں پھر اس پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس محلول سے ناک دھویں ایسے جیسے وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں چند دفعہ ایسا کرنے سے یقیناً افاقہ ہوگا پیاز کے عرق کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے اگر چھینکیں نہ رک رہی ہو تو چھے گرام میتھی دانا کوٹ کر اس کو پانی میں پکا کر دس پندرہ دن صبح سویرے پیئے آرام آ جائے گا زکام سے بچنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چھے ساتھ ثابت کالی مرچے پانی سے نگل لیں روز صبح سویرے لہسن کے دو تین جوے چبا کر کھانے سے زکام نہیں ہوتا اگر زکام سردی سے ہوا ہو تو ادرک کا رس شہد میں ملا کر کھائے افاقہ ہو جائے گا زکام کے دوران ہمیشہ ابلہ ہوا انڈا کھانے کی کوشش کریں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرک کا رس ایک گلاس سادہ پانی میں ملا کر دن میں دو تین مرتبہ پیئے افاقہ ہو گا فلو کے دوران لیمو کا رس بکسرت پیئے زکام کی شدت کو کم کرنا ہو تو کلونجی کو بھون کر سونگے نزلہ بند کرنا ہو تو نیم گرم دودھ میں ایک چمچ روگنے کا دو شیر ملا کر صبح اور شام پیئے خشخاش میں شکر ملا کر سوتے وقت کھائیں یہ زکام کو رفع کر دے گا لحسن کو پانی میں اُبال کر سردی زکام اور خانسی کے مریضوں کو پلائیں سب کیلئے مفید ہے